دیرہ خاضی خان کے حوام منوچ حوام میں آپ سب کی بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ایک میدود مدت میں اماریکال کی حمایت کی پر آپ آئیں آج یہ لوگ مارس تونسا کی تینب روانہ ہوگا انتظامیہ وہ انتظامیہ جو کل رات اور پرانسپورٹوں کو فون کر کے اس کو دمکھا رہی تھی آج وہ انتظامیہ خود ہمارے پاس آئی ہے اور ہماری نے یہ پرانسپورٹ کا انتظام کر رہی ہے یہ ہماری اور آپ کی جدو جہد کا وہ ہے ہم اکیلی ہوں گے تو ہمیں یہ لوگ ہماری نسل کشی کریں گے لیکن اگر ہم ایک ساتھ ہو جائیں تو ہم اس انتظامیہ کو اس ریاست کو بھی یہ پیغام دلا سکتے ہیں کہ بلوچب میں نسل کشی کے حلاف یقجہ کڑا ہے یہ تحریک اس تحریک کا آج پچیسوہ دن ہے لیکن آج میں سمجھتی ہوں کہ یہ تحریک ایک نئے فیز میں جا رہی ہے یہ تحریک یہاں ختم نہیں ہوگی یہ تحریک جہاں جہاں سے ہم جائیں گے اسلام آباد میں ہمیں جہاں بیٹھنا پڑا ہم بیٹھیں گے میں یہاں سے ہمارا اگلا پڑھاؤ توہنسا شریف ہوگا توہنسا میں ہم اعتجاجی ریلی کریں گے مظاہرہ کریں گے آپ سب سے ڈرہ غازی خان کے عوام سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ کے پاس ٹرانسپورٹ ہے تو ہمارے ساتھ آئیں اس کاروان کا عصہ بنیں اور توہنسا شریف کے تمام بلوچوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ بھی ہائیں اور اس ریاست کو گھر سے نکلیں یہ ہمارا اعتجاج ہے ہماری ووٹنگ یہ ہے آج دیکھیں الیکشن اب ہو رہا ہے بلوچستان میں جس جس ایریا سے جو جو بلوچ نکلا ہے وہ آپ کے خلاف الیکشن کے لیے یہ الیکشن ہے یہ ہمارا ریفرنڈم ہے آپ دیکھیں بلوچ اپنی نشنسکشی کے خلاف یک جا کڑا ہے اس ریفرنڈم میں اس الیکشن میں آئے ہمارا ساتھ دیں اور جہا جہا سے یہ روانت نکلے گا ابھی ان لوہوں کو اکیلا نہیں چھوڑ رہا ہے آپ لوگوں نے جب تک ہم اسلامباد تک پہنچیں گے اسلامباد میں بھی میرا آپ سب سے یہی اپیل ہے بلوچستان کے پشتون جو بھی ہے بلوچیں ان سب کے لاپتہ آپ رات سے جو شخص آ سکتا ہے اس تحریک میں آئیں ہم ایک مہینہ بیٹھیں یا دو مہینہ بیٹھیں آپ نے اپنے دن رات دینے اور اس تحریک کو کامیاب کر رہا ہے ہم کل اگر اتتظامیہ نے ہمارے راستے میں روڑے ناٹ کا ہے تو کل ہم ڈی آئی خان سے ہوتے ہوئے اسلامباد کی طرف جائیں گے ڈی آئی خان کے بلوچ اور پشتون میں ان سب سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ سب نے اپنے گھر سے نکلنا ہے آپ سب نے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے عورتوں کے ساتھ اسلامباد پہنچانا ہے اسلامباد پلازا کے لوگ جب ہماری تعداد دیکھیں گے تو وہ بھی احران ہو جائیں گے کہ وہ محفاق جس نے ہمارے وسائل سے ہماری نسل خوشی کی آج وہی بلوچ اس کے دروازے پر کھڑا ہے اور وہی بلوچ اس کو گول رہا ہے کہ میری نسل خوشی اب نہیں چلے گی تمہیں اپنی پالیسیہ بدل کرنی پڑیں گی تمہیں اپنے ترخوادار سپائیوں کو ابھی روک نہ پڑے گا تمہاری بندوکوں سے ابھی کوئی